اسلام علیکم فرنس میں ہوں جمارہ دیل ای بی سیٹی کے نئے اپسیوڈ میں خوش آمدیدہ سب کو میں آپ جب کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستانی یعنی لائسنس آپ کن یورپنگ کنٹری میں چینج کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا واضح طور پر کہ میرے یاد دوست کچھ بھائیوں کو شکوک و شبات آئیں یا کچھ لوگوں نے ان کے ذہن میں ویم ڈال دیا ہے ویم کا کوئی علاج نہیں ہوتا بسی کلی کہ کیا اگر آپ یورپنگ کن کنٹری میں لائسنس چینج کرا لیتے ہیں پہلی بات تو کن کنٹری میں کرائیں گے اور اگر کرا لیتے ہیں تو وہ کیا دوسری کنٹری میں چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اگر کسی کنٹری میں چینج ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اگر کسی کنٹری میں چینج نہیں ہو رہا تو اس کی بھی وجہ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی آگے پڑھنے سے پہلے نئے ہنے ویڈیو سے التماس ہے کہ چینل کو سب سے رکھ کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں گے دوسرے دوست شیچ کرنا چاہوں گا پاکسیلن لائسنس کروں گا ٹو پولنڈ میں نے سرچ کیا ہے تو اسی میں جو پاپس ویب سائٹ آئی ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں ہر ویب سائٹ کا لنک دوں گا یار ہر ویب سائٹ کا لنک دوں گا ضروری نہیں کہ یار کچھ چیزیں ممکن ہیں یار مجھے بھی نہ بتاؤں کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ آپ کو پتا نہ ہوں تو ایکزسٹ نہیں کرتی ماں کچھ انسان ہوں گلتی کو پتلا ہوں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جہاں پہ غلطی ہوگی میں ایکسپٹ کروں گا لیکن آپ بھی ایکسپٹ کریں کچھ چیزوں کا آپ کو ابھی کئی بتا ہوا میرے دوستوں کو نہیں بتا ہوتا اور وہ بینہ وجہ بیعث مبوایت سے میں یہ آرگو کرنے میں کوشش کرتے ہیں میں بیعث مبوایت کی کوشش نہیں کروں گا میں فیکٹ پہ بات کروں گا اور میں جتنا میرا ایکسپیرنس ہے جہاں تک میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق بات کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے دوستوں نے لائسنس لیے ہیں اور کہاں پہ چینج کرائے ہیں اور کیسے چینج کرائے ہیں میں اپنا ایکسپیرنس سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے پولنڈ کی بات کر رہے تھے پولنڈ کا لائسنس پاکستانی لائسنس یا انڈین لائسنس اور چینج ہو سکتا ہے ان ایناڈر تو ایکسچینج اور ڈرائنگ لائسنس پولیش ون اگر پولیش میں آپ اپنا لائسنس جنج کرانا چاہتے ہیں آپ پوست ان پرسن پر ریلیمیٹ آفیس جو اس کے ریلیمیٹ آفیس ہے نا یہ بڑی سیٹیز میں بڑے شہروں میں ایک ان کے آفیسی سے ہوں گے میں ان کے آفیس کا نام یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن میں پرنونس بڑیہ نہیں کر پاؤں گا پولیش میں ہے تو اس مناسب ہے کہ آپ جو آپ کے جو ریلیٹیو یا جاننے والے یا ریفرنس کو ہو پولن میں آپ ان سے مزید انفرمیشن حاصل کریں بیسکلی ڈسکرپشن میں لنک دوں گا بیسکلی لائسنس پاکستانی ایکس کو ریلیمیٹ آفیس میں آپ نے اپنی اپلیکیشن کو بیجنا ہے لیکن یاد رکھیں آپ کو سب فرسٹ آف آل اپلیکیشن بیجنے کے لیے یہاں پھر آپ کو یہاں پر یہاں کا ریزیڈنس پرمنٹ چاہیے یعنی کہ ریزیڈنس حاصل کریں گے یہ نہیں کہ یار آپ یونان میں بیٹھے ہو اٹلی میں بیٹھے ہو اور جیسے کہ سپین میں بیٹھے ہو تو آپ کو پولنڈ کے لائسنس آ رہے ہیں اور یاد رکھیں میرے جند یار دوست بائیوں نے جو اس طرح اگر کوئی بھی بائی میرا پیسے خرچ کرتا ہے یونان میں گریس میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے یہ تو اس کا لائسنس کبھی بھی اوریجنل یا اصلی نہیں ہوگا اس کا فالس لائسنس ہوگا یہاں تک کہ دیکھیں پولنڈ مجھے بیٹھے ہوئے ہیں چور جو جنٹ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو دونوں پر طریقے سے لائسنس بنا کے دیتے ہیں انہوں نے آن لائن ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار فلاں فلاں ویب سائٹ بھی اوپر جا کے اس نمبر کو لائسنس کے نمبر کو آپ سرچ کریں آپ کا ڈیٹیل ڈیٹا آئے گا اگر آپ کا ڈیٹا بھی آئے تو بھی یقین مانے آپ کا لائسنس درست نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا کیونکہ ہم پاکستان انڈیا بنگلہ دیشیاں پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کو ابھی تو پاکستان ہمارے ملکوں میں بھی ہر لائسنس گھر بیٹھے نہیں ملتے پاکستان میں فر جمپل وہاں پہ جا کے فنگر پرنٹس دینے پڑتے ہیں لرنر بنانا پڑتا ہے اور تھیوری دینے پڑتی ہے پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو آپ کا لائسنس بنکا آجے اگر کسی کے لائسنس گھر میں بنکے آتا ہے تو وہ فالس ہے فرسٹ آف اول آپ کو ریزنس وہاں پہ اپنا لینا پڑے گا چاہیے آپ کی کارتا ہے انلیمٹیڈ ویزا ہے کنورٹ کرائیں وہاں پہ پھر جا کے اپلائی کر سکیں گے لیکن یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا لائسنس کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سو ایک نمبر پہ پولنڈ پولنڈ کے لیے ڈسکرپچن میں لیک ملے گا دوسرے نمبر پہ دوسری کنٹی ہے میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا رومانیا بیسکلی رومانیا کا بھی لائسنس رومانیا میں بھی چینج میں پاکستانی ڈرائیویں لائسنس رومانیا میں لائسنس رومانیا میں چینج کر سکتا ہوں yes you you can have your forging لائسنس ایکسچینج ڈو سیملر ڈاکومنٹ ان رومانیا if آپ کو اس اسی طرح کے سیملر ڈاکومنٹ یعنی کہ لائسنس مل جائے گا جس طرح کا آپ کا ہوگا لائسنس اسی طرح کا آپ کا لائسنس مل جائے گا رومانیا میں it belongs to ڈیکھو جی یہ تعلق ہوتا ہے آپ کے ریزنس پرممنٹ پہ ان رومانی جو ریزنس آپ کا ہوگا رومانیا میں اس کے ساتھ ہوگا یہ جڑا ہوا اگر آپ نون یورپین کنٹری سے آئے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس وہاں کا ہے جی میں جیسے کہ پاکسان کا ہر کنٹری کا نہیں ہوتا دیکھے یہ ایکسپ بیسیکلی یہ سپیشل اکورڈز سپیشل اگریمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ پاکسان کے ساتھ ان کنٹریز کا ہے اگر یہ کنٹری جو پولینٹ ہے جو رومانیا ہے یا جیسے جو کنٹری کا بنام لوں گا اس ان کنٹریز کا لائسنس اگر پاکسان میں جائے تو پاکسان کی گورنمنٹ بھی ایسے ہی چینج کر کے دے گی جیسے کہ یہ چینج کر یہ بیسیکلی اگریمنٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل نویل کے اوپر پاکسان کے انڈیا کے جیسے جہاں جہاں پہ ان کنٹریز کے اگریمنٹ ہیں وہاں پہ لائسنس ہم بھی ان کے چینج کریں گے یہ بھی ہماری چینج کریں گے سو فرنس یہاں پہ بھی آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گا لیگلی ریزیڈنٹ پروف یہاں پہ پہ اے ڈیٹھ 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 ڈی ہاں پہ اے ڈیڈھ ڈیہاب پروف آف لیگلی ریزیڈنس ان دوز ڈیٹھ 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 آ فور پیروڈ آف ایٹ لاسٹ سکس منت یعنی کہ کم 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 آپ کو چھ منت پچھلے چہی بینے سے آپ یہاں رہ رہے ہیں تو یہ ریکوائرمنٹ سپیسیفک ہے رومانیا کی تو یہاں پہ آپ اپنا ٹائمی لائسنس چینج کرا سکیں گے اگلی کنٹری جو میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہوں گا وہ ہے پورتگال پورتگال بیسیکلی یہاں پہ یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ میرے یار دوست بھائیوں نے یہاں تک کہ ٹرک کے لائسنس بھی چینج کروائے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن اب میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ٹرک کے لیے سپیسیفک کنیشنس چینج ہو گئی ہیں لیکن بی لائسنس تو دیفنیٹلی یہاں پہ بھی چینج ہو رہا ہے ابھی بھی اور جو بڑے لائسنس ہیں ان کے لیے ٹرمز ان کنیشن دیکھی جائیں گی مزید ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لیں گے دوں گا پورتگیش پورتگیش لائسنس میں آپ کا اپنا فورجین لائسنس چینج کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں گے دوں گے نٹیل کے لائسنس چین جانتا ہے کہ ان کی سپیسیفک کنیشن کیا ہے جی اس کانٹری کی پورتگال کی ایک سو پچاسی دن کے اندر اندر آپ کو یہ لائسنس اپلائی کرنا پڑے گا جب آپ نے ریزیڈنس پرمین پورتگال کا حاصل کیا ہے تو اس کے ایک بھی دن وانٹی فائیو دیز آپ کو یہ لائسنس اپلائی کرنا پڑے گا آپ پھر حاصل کرسکنے ہیں ادر وائز آپ لائسنس اینکی ایٹی فائیو ڈیز سے اوور ہو جائے گا تو اس صورت میں آپ یہ لائسنس شاید حاصل کرنے کا حق نہ رکھیں گے یا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ فرنس جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ کچھ میرے دوست ابھی میں ڈسکرپشن میں لنک پہ دوں گا انکہ آپ خود بھی آوکے پڑ سکتے ہیں کم سے کم یار ٹراسلیشن کرتے ہیں تو پاڑی سکیں گے نا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کی انڈین کمیونٹی پاکسانی کمیونٹی پنجابی کمیونٹی افغانستان کمیونٹی بنگالی کمیونٹی ان کی ہیلپ کرنا تو کچھ میرے دوست دوستوں نے افواہ اڑائی ہوئی ہے کہ یار یہ لائسنس جو ہیں اگر آپ آصل بھی کر لیتے ہیں تو ان کی وہ ویلیو نہیں ہوتی ان میں ان میں وہ جان نہیں ہوتی ان میں وہ طاقت نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی کیا یار ہم نے کوئی جم کا مقابلہ کرانا ہے یار وہ مسلز وغیرہ ان کے گین ہوتی ہیں کہ ہم نے یار وہ دیکھنا ہے کہ ان میں وہ طاقت نہیں ہے یہ نہیں وہ نہیں ہے لائسنس کیا ہے ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یورپین یونین میں جب آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں آپ کو یہ حق کا حصل ہو گیا ہے اور یورپین یونین کے ایک گنٹری آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے تو اس کو حق رکھتے ہیں اگر آپ ریزیڈنس فرکزمپل پورٹگال میں آپ حصل کرتے ہیں لائسنس تو آپ ریزیڈنس موو کرتے ہیں سویڈن میں جرمن میں فرانس میں تو آپ جیسے فرکزمپل آپ سویڈن میں آتے ہیں تو آپ جو لائسنس لے کے آئے ہیں چاہے وہ اٹلی کا ہو چاہے وہ پورٹگال کا ہو پولینڈ کا ہو کہیں کا ہو بھی ہو آپ نے سویڈن میں موو بنایا ہے within one year آپ کو لائسنس convert کرانا پڑے گا اگر آپ ایک سال میں لائسنس چینج نہیں کراتے تو آپ کو اس بیس کے اوپر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے بھائی آپ یہاں پہ آگئے ہو ایک سال سے آپ driving کر رہے ہو اور italian لائسنس یا پورٹگال کا لائسنس جو آپ کو convert کر آکے وہاں سے ملا تھا وہ لائسنس آپ نے change کیوں نہیں کر آیا کیونکہ آپ وہاں پہ change کرائیں گے پچھل آپ کا لائسنس ختم ہو جائے گا جو پورٹگال والا تھا آپ یہاں پہ لائسنس سویڈن میں change کرائیں گے جو اگر آپ ریزنس آپنا موو کرتے ہیں سویڈن سے بند کرتے ہیں اور واپس جا کے پورٹگال میں چلے جاتے ہیں پولنڈ میں چلے جاتے ہیں واپس دوبارہ جا کے موو ہو سکتے ہیں وہاں پہ دوبارہ جا کے وہاں پہ جب regular ہو جائیں گے ریزنس بن جائے گا تو کوئی قباحت نہیں ہے آپ اپنا لائسنس ایک کیا چار چار کنٹریوں میں لیکن جہاں پہ ریزنس ہوگا وہیں پہ لائسنس change ہو سکے گا یہ چیز ذہن سے نکالنے جس بھی بندے نے آپ کو بتایا گلد بتایا کیونکہ میرے میرے جانے والے پہلے ایسے ہی لائسنس جو پورٹگال پولینڈ اور رمانیہ میں change ہونے کا میں نے آپ کو proof دیا ہے یہ ہی لائسنس پہلے استریا میں بھی change ہوتے تھے تو میرے کافی جاننے والے پورٹگال سے آئے ہیں لے کے لائسنس کافی جاننے والے استریا سے لائسنس لے کے آئے ہیں انہوں نے change کریا ہے سویڈن میں جرمن میں اور ان کے سکسیس فولی لائسنس change ہو گئے ہیں ابھی change کن لوگوں کے نہیں ہو رہے جو بندے شور بچا رہے ہیں یار یار یہ لائسنس اصلی نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے یہ ہے طاقت نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی لائسنس ان بندوں کے change نہیں ہو رہے جو بندے لائسنس اٹھاتے ہیں پولینڈ سے یا پورٹگال سے اور چلے جاتے ہیں اٹلی میں بیسیکلی پرابلم کیا آتی ہے change کیوں نہیں ہوتے change تو ہونے چاہیے وہاں پہ بھی change اس لئے نہیں ہوتے کیونکہ requirement ہے اٹلی کی جب آپ کا residence permit چال رہا ہے اٹلی میں for example میں 2010 میں residence permit میرا بان گیا اٹلی میں تو میں اگر 2011 میں یا 2012 میں پولینڈ سے لائسنس لے کے آ جاتا ہوں تو اٹالین جو ہے مطرحشوں نے اس لائسنس کو accept نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کا residence جو ہے وہ اٹلی کا ہے تو آپ لائسنس پولینڈ سے کیسے لے کے آ سکتے ہیں وہ بھی change ہو جاتے ہیں لیکن کسی طریقے سے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بندوں کو روک ٹوک ہوتی ہے جن کا residence پہلے اس country میں بنا ہوا تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے لائسنس convert کرانے کی کوشش کی otherwise لائسنس دوسری countries میں change ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں میرے دوستوں کے ہوئے ہیں جو مجھے پتا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو آپ کو پتا ہے کومنٹ بکس میں ضرور شیئر کریں چاہیڈیس کے لجب closest کیfilی ہوتے ہیں پرتا ہے پتا ہے چاہیڈیس کی دے ہوں چاہیڈیس طریقے gün روک ٹوکے چاہیڈیس کو مع وضو magnificent Phil جدنس چاہیڈیس پس جانmaybe چاہیڈیس چاہیڈیس کے باست موسیقی